دعوتِ خطاب دے رہا ہوں دعوتِ خطاب دے رہا ہوں ہمارے بلوچستان کے امیر حضرت مولانا عبدالواحی صاحب تشریف لارے ہیں حضرت مولانا عبدالواحی صاحب السلام علیکم نحمدہو ونفص عینوہو ونفص غشرہو ونمنبیہی ونتوکلو علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفوشنا ومن سیات عمالنا من يحجه اللہ فلا مغضل لہو ومن يقوله فلا هاجئ لہو اما بعض فقد قال تبارک وتعالی في القلام المجید وفرقان الحمید ان اللہ وملائکته يحلون على النبی يا ایوه الذین آمنوا سلوا عليه وسلم تسليما اللہم سل على محمد وعلای المحمد كما صلیت على ایبراہیم وعلا آل ایبراہیم انك حمید مجید اللہ مبارک لا محمد ولا محمد كما بارکت على ایبراہیم وعلا آل ایبراہیم انك حمید مجید وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم نبینا لا نبی بعجی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علماء کرام دین پہ اپنی جان کو نظرنک پیش کرنے والا طلباء اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان اور مال سب قربان کرنے والا عوام عزیز دوستو مجھے تو رونا آ رہا ہے اس لحاظ سے کہ جب ہمارے ختم نبوت کا کانپنس حان ہو رہے تھے ہمارے خواجاتہ موجود رہا آج ہم سے جدا ہو کر قبر میں تشریف لے گئے عزیز دوستو انہوں نے اپنے پانی جان دیا اور باقی جان لیا الحمدللہ پانی عمر دیا باقی عمر لیا پانی دنیا دیا اور باقی دنیا لیا سب کہو الحمدللہ معاشر کے دن حضرت حمیر حمزت صاحب کے ساتھ میدان یا عشر میں رائے گا اور حضرت حمزت صاحب کے ساتھ آئے گا جس کا کفل بھی مصیب نہیں ہو رہا تھا آبین قربانی کے لیے تیار ہے اپنے معبوب نبی کے لیے جو لوگ تیار ہو وہ کڑے ہو کر استقبال کرے کہ محمد الرسول اللہ کے جان پر ہمارا جان ورمال سب قربان ہے ہم ان لوگوں کو اگاہ کرنا چاہتے ہیں جو رسول اللہ کے مخالف ہیں سن لو وہ مخالفوں وہ دشمنوں وہ خدا کے قاتلوں سن لو یہ عوام ناس سنی ہے الحمدللہ پنجاب سے لے کر سو بسر حد تک سو بسر حد سے لے کر بروچستان تک بلکہ افغانستان تک بلکہ مشرق تک بلکہ مغرب تک یہ سب محمد الرعہ کے پیدائی ہیں حبیب کے پیدائی ہیں یہ سب حبیب کے عاشق ہے یہ سب افغانستان میں دیکھو افغانستان میں دیکھو عید سے لے کر کہ آج تک کتنے طلبہ ہمارے ان مدارس کے وہاں شہید ہو گئے ان کے والدہ رو رہا ہے ان کے در والے رو رہا ہے وہ جنت میں پیارے پیارے جا رہا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان والا نبی کے نام وہ ہم اس پہ قربانی دے رہا ہے ایسے بات نہیں ہے ہمارا بدر کے مہدان میں کیوصہ تیرہ صاحبت ہے ایک روایت کے اندر آ رہا ہوئے چاہدن صدیق نے دیکھا میرے محبوب نبی میرے محبوب نبی ایک سائے کے درک کہنے کی نماز بن رہے تھے وہ رو رہا تھا اور رو رہا تھا اور اللہ سے بھیق مان کر کے کہہ رہا تھا اے رب اگر یہ چوٹا سا مختصر سجماعت دنیا سے میں جدا ہو گئے پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نوالا نہیں آئے گا اور اللہ نے کیا کیا صحابہ قسم کاثر کی کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا اوہ کپار باگ رہے تھے خود مخمر جاتا تھا اللہ نے تین ہزار کے پھرشتوں کو بیج دیا اللہ نے پانچ ہزار کا وعدہ کیا ہمارا ساتھ بھی وہی وعدہ ہے ہے کہ نہیں کہو ہے کہ نہیں ہے سنو او ظالمو تم نے کیا سوچا ہے ان کے ساتھ اللہ ہے جن کا ساتھ اللہ ہے اللہ سب کے حفاظت کرنے والا ہے ہے کہ نہیں ہے تدبیر کرنے والے سے حفاظت کرنے والا بڑا مضبوط ہے ہے کہ نہیں ہے قدر کے میردان میں ایک پریشتہ پھوچا ہے علاقی خلاستہ علاق قرآن ایران کیا ہے اور ہزم نے جبریل نے اپنے گوڑے کو میردان میں اتار دیا ہم بھی الحمدللہ رسول اللہ کے غلام ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان اور عاقیدہ ہے اور ہم رسول اللہ کے ہر چیز پر جان اور مال اور کسی کیس کے پرواہ نہیں کرتے الحمدللہ اس کے لئے ہم تیار ہیں میں ادر اصل مریض بھی ہوں صحیح معنوں میں تقریب نہیں کر سکتا ہوں یہ تو ہمارے حضرت کی میربانی ہے کہ نام لے کر کے اور بچا دیا کہ کچھ نہ کچھ کہے یہ مختصر سا بیان تھا اپریشنگ کیا ہوا ہوں اس لحاظ سے بات بھی وہ پہلے پرانے جگوے کے ساتھ نہیں کر سکتا ہوں آپ سے یہی درخواست ہے کہ یہ ہمارے چند عزارشات ہے اس میں اپنے زندگی کا بنیاء ڈالو اور خربانی کے لئے تیار ہو جاؤ جب ہم بلوچستان میں آپ کو پکا لیں گے تو کیا آپ آئیں گے کہ نہیں جو آئے گے وہ کھڑا ہو جائے ختم نبوت کے زندہ بعد نعرہ لگا جائے نعرہ تکبیر تاج و سخت ختم نبوت تاج و سخت ختم نبوت نعرہ تکبیر عزار اللہ اللہ خواجہ صاحب کو ہمارے رفقہ کو ہمارے حمزت کو اور امت سب کو جنت نصیب عطا فرمائے وآخر رضا وآلہ ہمارے حمزت کو